مرجان بہت مشہور نگینہ ہے اس کا ذائقہ فکا ہوتا ہے اس کا مزاج خوشک اور سرد ہے یہ سمندر کی تہہ میں پایا جاتا ہے اور ایک جانور کی طرح نمو پاتا ہے باہر سے اس کا خول انتہائی سخت ہوتا ہے پانی میں پیدا ہونے کے سبب اس کا مزاج سرد ہوتا ہے یہ آئرن اور کیلشیم کاربونیٹ کا مرقب ہوتا ہے مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہے سنسکریٹ میں مرجان کو پروال کا نام دیا گیا ہے مرجان کا انگریزی نام کورل ہے یہ مرجان کے ہندی نام ہے اسے دورم بھی کہا جاتا ہے مرجان کو فارسی میں مرجان کے علاوہ بسط بھی کہا جاتا ہے عربی میں مرجان کو اکیق البحر سمندری اکیق کہا جاتا ہے مرجان کیلشیم مگنیز سیلیکا پائیرات آئرن کروم آرنا آکسٹینڈ اس میں زیادہ مقدار آئرن اور کیلشیم کی ہوتی ہے مرجان کو اس کے برونی خول کے رنگوں سے پہچان لیا جاتا ہے امدہ قسم کے مرجان کا رنگ گہرہ سرخ ہوتا ہے پونے کبوتر کی مانند ارگوانی بورا کالا پیلا گلابی سفید رنگ میں مرجان پایا جاتا ہے کچھ جوارات یا نگینے پتھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن مرجان پانی میں نمو پاتا ہے یہ دراصل شہد کے چھتے کی طرح سراس دارنگ کی لکڑی ہے جو سمندر کی تہہ میں پتھر سے چمٹی ہوتی ہے اور پتھر سے بھی اگتی ہے اس کی شاخیں پتھوں اور پھولوں سے آری ہوتی ہیں البتہ اس کی جڑ ہوتی ہے امدہ قسم کا مرجان زیادہ تر اٹلی کے ساحلوں پر پایا جاتا ہے بہرہ روم، پلیج فارس، بہرہ ہند اور افریقہ اور جپان کے سمندروں کے علاوہ یہ تیونس اور سلسلی کی آبی گزرگاہوں میں پایا جاتا ہے تمام پتھروں میں یہ واحد پتھر ہے جس کو نکلی یا جالی نہیں بنایا جا سکا اس پتھر کو گوبر کے اوپلوں کی آگ میں جلایا جائے تو بالکل راک بن جاتا ہے اور یہ راک فوف سازی میں استعمال کی جاتی ہے مرجان کو ہندو عظم میں خاص اہمیت حاصل ہے یہ نگینہ ہندوہ میں بہت مقدس سمجھا جاتا ہے اور اس مذہب کی خواتین مرجان کو مذہبی احترام کے ساتھ بڑے شوق سے استعمال کرتی ہیں ہندو اپنی مذہبی رسومات میں اس پتھر کو اپنی دیوی دیبتاؤں کی بینٹ بھی چڑھاتے ہیں مرجان علم جون کی روح سے برج اسد کے تحت پیدا ہونے والے اسدی افراد کے مواقف یا سات پتھروں میں سے ایک ہے یعنی برج اسد والوں کا لکی اسٹون ہے برج حمل کا حکمرہ سارہ مریخ ہے اس لحاظ سے برج حمل والوں کے لیے مواقف پتھر ہے سارہ مریخ برج اقرب پر بھی حکمرہ ہے اس لیے مرجان اقربی افراد کے لیے بھی سات پتھر ہے مسلمانوں میں اس پتھر کا احترام اس لیے بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسان کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سورہ کی بائیس آیت میں مرجان کا ذکر کیا ہے کہ یہ قدرت کی بیشمار نعمتوں میں سے خاص نعمت ہے اس کا دیدہ زیب رنگ خواست سرات اور افعال بہت مفید و لطیف ہیں قرآن کریم مذکورہ ہونے کے سبب زمانہ قدیم سے اس پتھر کی تصویر کا رواد چلا آ رہا ہے اللہ فلیلہ کے قصوں علی بابا چالیس چور اور ہاتم تائی کی کہانیوں میں مرجان کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ اس سے بعض روایات اور واقعات بھی وابستہ ہیں ایک روایت میں ہے کہ پتال میں بیلوں نے زمین کو اپنے سینگوں پر اٹھا رکھا ہے ان بیلوں کی دم آنکھیں اور سینگ مرجان سے بنے ہوئے ہیں یونانی اور رومی اپنے بحری جہازوں اور ملاء کو سمندری آفات و حادثات اور تباہی سے بچانے کے لیے مرجان پتھر کو بان دیتے ہیں ان کے خیال میں یا ان کے عقیدے کے مطابق مرجان پتھر ان کی حفاظت کرتا ہے وینس دیفتہ کے مجسمہ کی آنکھیں مرجان پتھر کی ہیں زیورس دیفتہ جوجنانیوں کا دیفتہ ہے کا تاج مرجان سے بنا ہوا ہے یہ پتھر کالا جادو اور دوسرے شیطانیوں سفلی عمال کے اثرات سے بچاتا ہے اگر مرجان کو بچوں کے گلے میں باندھا جائے تو وہ سائے اور اسیب کے اثرات سے میں خوض رہتے ہیں مرجان ان بچوں کو پرسون نیند دیتا ہے جو سوتے میں ڈر جاتے ہیں یا ناملوم وجہ سے روتے ہیں اس پتھر کی دونی سے بودھ پریتھ دروحیں اور شیطان دور باغ جاتے ہیں مرجان کے اثر سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے یہ حصول رزق میں آسانی پیدا کرتا ہے یہ پتھر جادو ٹونا اور سہر کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے یہ پتھر کے پہننے سے انسان کی طبیعت قفایت شاری پر مائل ہوتی ہے مرجان بنی نو انسان کے لیے اسودگی اور خوشحالی لاتا ہے یہ پتھر ہاتھ میں پہنا جائے تو اس کے اثرات سے تنگی تنگ دسی اور غربت و مفلسی دور ہو جاتی ہے مرجان کو استعمال کرنے والوں میں مستقل مزاجی، عظم و استقلال اور خود انباتی پیدا ہوتی ہے مرجان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہیں پہنچتا کیونکہ یہ ایک بے ضرر پتھر ہے یعنی اس پتھر سے بنائے گی دعاوں کے غلط استعمال سے نقصان نہیں ہوتا اور انسان پر اس کے صرف مصبت اثرات کرتے ہیں